السلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویلویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی کلاس کا آغاز حدیث کریم سے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ڈکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کریں پیارے بچوں آج کی کلاس میں ہم کلاس 9 چپٹر نمبر 3 ایک سرسائی 3.3 کے کوسچن نمبر 1 سے لے کر کوسچن نمبر 4 تک سال کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کمر سیکشن میں لاب میں بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی سکول میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کوسچن کی جانے کوسچن نمبر 1 یہ نیچے کچھ کوسچن ہے جیسے اس میں A بھی آ رہا ہے اس میں بھی A بھی آ رہا ہے اس میں A بھی آ رہا ہے اور اس میں X اور Y تو یعنی ہم نے سیمپل جو ان ان ویریابل ہے ہم نے اس کو فائنڈ آٹ کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک concept ہوتا ہے ordered pair تو by the equality of ordered pair اس میں یہ ہوگا کہ فرسٹ ویڈیو کو اگر آپ فرسٹ کے ایک ور رکھیں گے اور سیکنڈ ویڈیو کو سیکنڈ کے ایک ور رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے میں یوں لکھ سکتا ہوں A is equal to 7 یہاں پہ فرسٹ element A ہے اور یہاں پہ 7 ہے اور یہاں پہ آ جائے گا minus B is equal to 1 تو یہاں پہ ایک answer تو minus plus 7 نکل آیا ہے اس minus کو تو اگر ہم shift کریں گے تو اس minus کو دونہ طرف multiply کر دیں گے تو یہ آ جائے گا minus 1 minus minus plus ہو جائے گا اور یہ آ جائے گا B is equal to minus 1 تو ہم نے اس میں جو unknown variable تھے ان کی value کو ہی find out کرنا تھا اسی کا second part same concept by the equality of ordered pair تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2A is equal to 10 2A is equal to minus 10 first element equal to first element اور second element equal to second element تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2B plus 3 is equal to minus B اب یہاں پہ کیا آ جائے گا A is equal to minus 10 ہے اس 2 کو دے divide کر دیں تو یہ سے cancel ہو جائے گا یہ آ جائے گا A is equal to minus 5 یہ کی value نکل آئی اور یہاں پہ دیکھیں یہ 2B ہے یہ minus B ترہا کے plus B ہو جائے گا اور اور یہ plus 3 ترہا کے minus 3 2B اگر کسی کے ساتھ کوئی variable کے ساتھ کوئی constant نہیں ہے تو وہاں 1 ہوتا ہے 2 plus 1 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3B is equal to minus 3 اس 3 کو تو divide کر دیں B is equal to minus 3 divided by 3 یہ cancel ہو جائے گا اور یہاں جائے گا B is equal to minus 1 تو یہاں پہ ہم نے A اور B کی value کو ہی find out کرنا تھا same concept third part first order pair is equal to first order pair 2A minus 4 is equal to یہاں جائے گا 8 اور یہاں پہ ہی آ جائے گا 6 is equal to minus B plus 1 آ جائے گا 2A is equal to اس minus 4 کو تو shift کر دیں یہاں جائے گا 8 plus 4 2A is equal to 8 plus 4 کریں گے 12 اس 2 کو ادھر divide کر دیں یہاں جائے گا 12 divided by 2 یہاں جائے گا A is equal to 6 اسی دکھے سے اگر ہم B کی value کو find out کریں گے تو یہ minus B ادھر آ کے plus B ہو جائے گا اور یہ والا plus 6 ادھر جا کے minus 6 ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا B is equal to minus 5 تو یہ اس دکھے کار سے مارے پاس A اور B کے جو answers ہیں وہ find out ہو جائیں گے 4th part اگر ہم 4th part کو solve کریں تو یہ آپ کے پاس اسی دکھے کار سے کہ first element is equal to first element یعنی x plus 2y is equal to 2 اور یہ ہو جائے گا کہ y minus 3 equal to 5 اب اس جگہ پہ x اور y دونوں آ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے یہاں سے y کا answer نکالتے ہیں اور اس y کے اس answer کو پر اس میں put کر دیں گے تو یہ آ جائے گا y is equal to 5 minus 3 تو جا کے کیا آ جائے گا plus 3 یہ آ جائے گا y is equal to 8 یہ ہم نے y کا answer نکال لیا اب y کا یہ answer ہم یہاں پہ put کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا x plus 2 y کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا 8 is equal to 2 x 8 2 is equal to 2 یہ آ جائے گا x is equal to 2 minus 16 یہ آ جائے گا x is equal to minus 14 تو یہ ہمارے answer آ گئے ہیں یہ چارے question میں ہمارے پاس جو a b یعنی جو unknown variable تھی ہم نے value find out کر دی تو چلتے ہیں اس کے part number 5 کی جانب number 5 same concept ہے by the order to equality تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2x minus y equal to 4 یہ first اور اسی لیے کہ اقاس اگر میں اس کی second equation مزانا چاہوں تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا y minus 3 x is equal to 2 اس equation کا نام 1 رکھیں اور اس کا نام 2 رکھیں آپ دیکھیں ان دونوں question میں آپ کے پاس x اور y آ رہا ہے x اور y آ رہا ہے تو اگر میں اس equation number 2 کو تھوڑا ترطیب سے لکھنے کی کوشش کروں تو میں اس کو اسی تقیقیقار سے لکھ سکتا ہوں minus 3x plus y is equal to 2 اور اس کو میں equation number 2 کا نام دے دیتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے simple یہ کرنا ہے adding 1 plus 2 کہ ہم نے اسی تقیقیقار سے x کی variable x کی value کو cancel کرنا ہے یا y کی تو اب یہ دیکھیں آپ کے پاس minus y ہے اور یہ plus y اگر میں ان دونوں کو آپس میں add کرتا ہوں تو یہ cancel ہو جائے گا 2x minus y equal to 4 یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 3x plus y equal to یہ آ جائے گا 2 اگر میں ان دونوں کو add کرتا ہوں تو یہ آپس میں cancel ہو جائے گا جب یہاں کچھ نہیں ہے تو plus ہے اب یہاں پہ آ جائے گا plus 2x minus 3x کو ختم کرنے کے لئے میں minus 1 کے ساتھ دونوں کو multiply کر رہا ہوں یہ آ جائے گا minus 1 into 6 minus minus plus تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا x equal to minus 6 ابھی ہم نے یہ ایک answer نکال لی ہے اب x کی value کسی equation میں put کر سکتے ہیں تو میں اس کو کر رہا ہوں put into 2 2 equation میں دوبارہ رکھ لیتا ہوں یہ آپ کے پاس یہ تھی minus 3 x plus y equal to 2 minus 3 x cancer آپ کے پاس آ جائے گا minus 6 plus y equal to 2 آ جائے گا minus minus plus 6 3 ڈار 18 plus y equal to 2 اس 18 کو shift کریں یہ آ جائے گا 2 minus 18 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا y equal to minus 16 جو answer find out کرنے x equal to minus 6 اور y equal to minus 16 اور یہ ہمارا answer ہے چلتے ہیں اسی کے part number 6 کی جانب 6 first element 4x plus 6y equal to 6 پاس آ جائے 6 next equation ہم بنائیں x minus 12y equal to minus 3 اب اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ کچھ کر کے ہم نے کسی دکھے کہا x کی value کو same کر لینا ہوتا ہے یا y کی value کو same کر لینا ہوتا ہے اگر اس equation کا نام میں رکھتا ہوں 1 اور اس کا نام رکھتا ہوں 2 دیکھیں یہ آپ کے پاس 4 x ہے اور یہ آپ کے پاس x ہے اگر میں اس کے ساتھ کر دیتا ہوں multiply by 4 on both side یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 x minus 12y equal to 4 into minus 3 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4x well 4 48 y 4 3 is equation کا نام رکھ لیتے 3 3 اب آپ نے simple یہ کرنا ہے کہ اس equation کے ساتھ ہم subtract کر دیتے ہیں تو میں لکھتا ہوں equation 1 minus equation number 3 تو اب آپ دیکھیں equation number 1 آپ کے پاس کیا تھی 4x plus 6y is equal to 6 equation number 3 آپ کے پاس 4x minus 48y equal to minus 12 اب اگر ہم subtract کر رہے ہیں تو sign change کریں گے یہ plus ہے تو minus minus ہے تو plus minus ہے تو plus تو پھر یہ دیکھیں یہ plus اور یہ minus آپ میں cancel ہو جائیں گے 6y جب ہم ان کا sign change کرتے ہیں تو اس کے ساتھ minus نہیں ہوگا plus ہوگا 48 میں 6 کو plus کریں گے تو یہ آجائے گا 54y اور یہ پہ 12 اور 6 کو add کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 18 سیمپل آپ 54 کو در آپ کی divide کر دیں یہ آجائے گا 18 divided by 54 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 18 1 0 18 18 3 20 54 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 1 by 3 یعنی ی 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 इस کا answer हम put का دیتے है equation number 1 मे put in equation number 1 equation 1 کو پہلے पूरा लिख लیتے 4x plus 6y equal to 6 ی जाए गा 4x 6y की जगा आपके पूरी value लिखेंगे ی जाएगा 1 by 3 equal to 6 जाएगा 3 is equal to 6 इस plus 2 को जाएगा 4x is equal to 6 minus 2 4x equal to 4 तो फिर यह आपके पास आजाएगा 4x equal to 4 इस 4 को जाएगा जाएगा 4 divided by 4 यह से cancel हो जाएगा तो यह आजाएगा x equal to 1 तो हम ने इस में x और y की value को भी find out करना था unknown variables के लिए तो चलते है question number 7 की जानिब 7 concept है first element को first element के इकूर रखेंगे यह आजाएगा 5x plus y equal to 6 आजाएगा फिर यह आपके पास आजाएगा minus x plus y equal to 1 इस equation का नाम राख देते है 1 इसका नाम राख देते है 2 अब अगर आगर आप गोर करें तो यह देखिए यह आपके पास y है और यह भी आपके पास y है अगर हम इनके sign change करतेंगे तो यह आपस में सब्टेक्ट हो सकते है अब हम यू करते equation number 1 minus equation number 2 equation number 1 आपके पास 5x plus y equal to 6 यहा पे आजाएगा minus x plus अब यह minus नहीं प्लस है 5x प्लस यह आपके पास आजाएगा 6x और यहाँ पे minus है 6 में से 1 नकालेंगे तो 5 इसको इतर लाके divide कर दे x equal to 5 divided by 6 x का answer हमने find out कर लिया x का इस answer को हम किसी भी equation में put कर देते है मैं इसको put करता हूँ put in equation number 2 यहाँ पे आपके पास है minus x plus y equal to 1 minus x की जगा इसका answer put करते है 5 by 6 plus y equal to 1 इस आई माइनस में इसको मैं उदर लेके जाँगा तो यह plus हो जाएगा आपके पास तो यह आपके पास आजाएगा y equal to 1 यह minus उदर जाके plus हो जाएगा और यह LCM आजाएगा अगर मैं यहाँ पे 6 LCM लेता हूँ जब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या जाएगा 1 1 को 6 टाइम multiply करेंगे तो 6 आजाएगा यहाँ जाएगा 1 6 6 6 1 6 तो यह आपके पास आजाएगा 6 plus 5 तो यह final answer जो आपके पास y का आएगा वा जाएगा 11 by 6 तो इसमें हमने x और y का answer ही find out करना था इसे के साथ हमारा question number 1 complete हुआ तो चलते हैं question number 2 की जाने 2 question number 2 को explain करने से पहले महारे पास एक concept होता है Cartesian product that A and B are two sets the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B यानिकर हमने Cartesian product बनाना होगा तो उसका मतलब होता है हमने A cross B लिख रहे है उसको is the set of all added pair A comma B where A belongs to A and B belongs to set B तो इसका हम यू लिखते है A comma B such that A belongs to first element A and B belongs to first element B और Cartesian product में आपके पास जो A cross B होता है वो B cross A के एकवल नहीं होता और अगर हमने number of element find करने हो तो जितने element first में होंगे उसको साथ multiply करेंगे two element के साथ यानि यह मारपत एक general concept है M cross N यानि जितने element set A में होंगे उसके साथ पिर जितने element B में होंगे हम लिखने को multiply कर देंगे M cross N ये एक general formula में नहीं इसका लिख दिये number two अब हमने इसमें Cartesian product को find out करना है A cross B सबसे पहले इसको हम table form में बनाते हैं table form में लिखना easy है in table form A cross B इसका तरीका कार यह होगा A cross B तो आपके पास पहले A आ रहा है तो आपने पहले A की entry लिखनी है one four eight और फिर B आ रहा है फिर B की entry यहां पर लिखनी है one कामा zero तो अब entry लिखते वे दियान दीजेगा पहले A का answer फिर B का answer तो A को इसके साथ लिखेंगे यह आ जाएगा one कामा one फिर A का answer लिखेंगे यह आ जाएगा four कामा one और फिर eight के साथ लिखेंगे तो यह आ जाएगा eight कामा one फिर दिबादा से यह आ जाएगा one कामा zero यह आ जाएगा four कामा zero और फिर यह आपके पास आ जाएगा eight कामा zero यह आपके पास एक टेबल फार्म है पहिलते हैं एक रास بھی ٹیبل فارم میں بھی لکھ کے ٹیبل فارم میں تھوڑا یہ ہے کہ ایسی ہو جاتے ہو اس میں ایرر کے چانس کام ہوتے ہیں آ جائے گا 1 کاما 1 4 کاما 1 8 کاما 1 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 کاما 0 4 کاما 0 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 8 کاما 0 اب اس کے بعد اسی پارٹ میں ہم نے number of elements بھی find out کرنے تھے اگر ہم نے number of elements find out کرنے ہوں in a cross b اس کے ایک جنرل فارمولا میں نے آپ کو پایا m cross and تو یہ جو m کا مطلب ہے کہ number of elements in a اب a میں elements دیکھیں آپ کے پاس کتنے 3 ہیں اور b میں آپ کے پاس 2 ہیں تو 3,2,6 اور یہ ہمارا answer ہے دیکھ سکتے ہیں 1,2,3,4,5,6 تو یہ ہم نے نکال لیا ہے a cross b چلتے ہیں اس کے second part کی جانب number 2 اب ہم نے b cross a find out کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ cartesian product میں جو a cross b ہوتا ہے وہ b cross a کے ایکول نہیں ہوتا اب ہم نے نکالنا ہے b cross a تو in table form of b cross a تو آپ نے کیا کرنا ہے b cross a اب آپ نے پہلے entries b کی لکھنی ہے پھر a کی لکھنی ہے تو b کی entry آپ کے پاس ہے 1 اور 0 اور a کی entry ہے آپ کے پاس 1 4 اور 8 تو پھر تکہ کار پہلے b کا آ رہا ہے تو پہلے b وال entry لکھیں گے پھر یہ آ جائے گا 1,1 پھر یہ آ جائے گا 0,1 پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1,4 پھر یہ آ جائے گا 0,4 پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1,8 پھر یہ آ جائے گا 0,8 یہ ہم نے اس کو table form میں بنایا ہے تو اب ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو b cross a ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا 1,1 0,1 1,4 0,4 1,8 اور 0,8 اسی دیکھے کار صاحب number of elements number of elements in b cross a general formula m cross n اب b کے number of elements کتنے ہیں 2 اور n کے 3 تو یہ مارا answer ہے اب number of elements تو same ہو سکتے ہیں لیکن a cross b اور b cross a same نہیں ہو سکتے ہیں چلتے ہیں اس کے 3rd part کی جانے number 3 اب ہم نے find کرنا ہے a cross a in table form a cross a یعنی a کا a کے ساتھ ہی ہم نے cross product نکالنا ہے a cross a اب a کی انٹری ہے آپ کے پاس 1,4,8 1,4 اور 8 تو اب آپ نے 1 into 1 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 into 1 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 8 into 1 دوبارہ سے یہ آ جائے گا 1 into 4 4 into 4 اور یہ آ جائے گا 8 into 4 دوبارہ سے یہ آ جائے گا 1 into 8 4 into 8 اور 8 into 8 یہ آ جائے گا a cross a 1,1 4,1 8,1 1,4 4,4 8,4 8,4 1,8 4,8 اور پھر یہ آ جائے گا 8,8 تو یہاں پہ اب انگر ہم number of elements find کریں گے number of elements in a cross a ڈ کالنا ہے ہم نے تو a کے بھی 3 elements ہیں تو یہ آ جائے گا 3 cross 3 answer آ جائے گا 9 یہ دیکھ لیں 1,2,3,4,5,6,7,8 اور 9 چلتے ہیں اس کے part number 4 کی جانے number 4 in table form b cross b b کی انٹری آپ کے پاس 1 اور 0 یہاں پہ بھی آ جائے گی 1 اور 0 تو یہاں پہ آ جائے گا 1,1 یہاں پہ آ جائے گا 0,1 یہاں پہ آ جائے گا 1,0 اور یہاں پہ آ جائے گا 0,0 تو اب ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو b cross b ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا 1,1 0,1 1,0 اور 0,0 تو number of elements find out کریں گے number of elements ہوا جائے گا b cross b b کے elements 2 ہیں تو 2 multiply 2 answer آ جائے گا اور اسی کے ساتھ ہمارا question number 2 complete ہوا چلتے ہیں question number 3 کی جانے question number 3 e میں آپ کے پاس element 1 اور 3 f میں ہے 4,6 اور 8 ہم نے انکالنا ہے cross product e cross f f cross e e cross e اور f cross f اور اس کو graph پہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے show کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم value لکھ لیتے ہیں e کی value ہے آپ کے پاس 1 اور 3 اور f کی آپ کے پاس جو value ہے وہ ہے 4,6 اور 8 تو سب سے پہلے ہم cross product نکالیں گے e cross f کا تو اگر ہم e cross f کا cross product نکالیں table form تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا e cross f تو سب سے پہلے ہم e والی value لکھیں گے e کی value آپ کے پاس 1 ہے اور 3 ہے اور اس لیے کے کہاں سے اگر آپ f والی value دیکھیں گے تو آ جائے گا 4,6 اور 8 تو سب سے پہلے اگر ہم نے e cross f نکالنا ہے تو پہلے e والی entry یہ آ جائے گا 1 کے ساتھ 4 پھر یہ آ جائے گا 3 کے ساتھ 4 پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 کے ساتھ 6 پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 کے ساتھ 6 پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 کے ساتھ 8 یہ آ جائے گا 3 کے ساتھ 8 میں آپ اس کو دوسری دیگے سے نہیں لکھ رہا کیونکہ ہم نے table farm بنا دی ہے اس concept میں man concept آپ کے پاس یہ کہ اب ہم نے اس کو graph پیش ہو کرنا ہے graph پیش ہو کرنے سے پہلے آپ یہ ایک بات یاد رکھنا کہ پہلا والا کوئی بھی point ہوگا اس کو x axis پر draw کرتے ہیں اور دوسرا والا کوئی بھی point ہوگا اس کو y axis پر draw کریں گے تو اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو جتنے بھی یہ first value ہیں یہ آپ کے پاس ساری x والی value ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس one ہے اور یہ آپ کے پاس three ہے اس کا مطلب x میں maximum value آپ کے پاس three آ رہی ہے اور دوسری value آپ کے پاس جو y میں ہے وہ eight ہے اس کا مطلب x میں ہمیں تھوڑی value چاہیے اور y میں ہمیں value زیادہ چاہیے تو اگر میں اس طرح سے value کو کو ڈرہ کرنے کی کوشش کروں اگر یہاں سے start کرتا ہوں one two three اور اسی طرح کار سے وائد میں کیونکہ value تھوڑی زیادہ چاہیے تو اس کو میں one two three four اس طریقہ کار سے میں value ڈرہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا one two three اور اس میں میں two کا gap لے لیتا ہوں two four six اور eight اب اگر ہم پہلی value دیکھتے ہیں تو اس کو میں نام دے دیتا ہوں a b c d d e اور یہاں پہ آ جائے گا f اب آپ پہلا point دیکھیں تو وہ آپ کے پاس one comma four یعنی x میں value one ہو اور y میں value four ہو تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں پہلے ایک value کو draw کر دیتا ہوں اس کے بعد میں direct draw کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیونکہ انٹرسیکٹ کرتی ہے تو یہاں پہ یہ point بنے گا اس کا مطلب یہاں پہ پہلی value آ رہی ہے a next value آپ کے پاس آ جائے گی three اور four یعنی x میں three اور y میں four تو یہ یہاں پہ آ جائے گی یہاں جائے گا b next پھر آپ کے پاس آ جائے گا x میں one اور y میں six تو یہ second value پھر یہاں پہ آ جائے گی b اور پھر یہاں پہ three کے ساتھ پھر six ہو جائے گا یہ پھر یہ c point ہے یہ آپ کے پاس b ہے one کے ساتھ eight یہ e ہو جائے گا اور یہاں سے اوپر جائیں گے تو یہ آپ کے پاس f ہو جائے گا تو یہ ہم نے ان points کو graph پہ represent کر دی ہے میں points جس لیے label کر دی ہیں تاکہ points لکھنے نہ پڑھیں پھر graph میں بہت زیادہ داری لکھنی پڑ جائیں گی ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو graphic represent کر دیا ہے e cross f کو زیادہ فردر روش کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلتے ہی پارٹ نمبر تو کی جانب سیکنڈ پارٹ میں ہم نے انکالنا f cross e اگر ہم اس کی table form بنائیں f cross e تو سب سے پہلے آپ پہلے f والی value لکھنی پڑیں گی وہ آپ کے پاس آ جائیں گی 4 6 اور 8 اور e کی value آپ کے پاس ہے 1 اور 3 اب اگر ہم اس کے pairs لکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ پاس آ جائے گا 4 into 1 پہلے f کا پھر 3 آ جائے گا 6 into 1 پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا 8 into 1 3 آپ کے پاس آ جائے گا 4 into 3 6 into 3 اور یہ دبارہ سے آ جائے گا 8 into 1 تو یہ آپ کے پاس پوائنٹ آگے اب اگر ہم اس کو بھی گراف پہ لے کے جائیں گے تو دیکھیں فرس پوائنٹ آپ کے پاس x کا ہوتا ہے تو x میں maximum 8 value چاہیے ہوگی اور y میں 3 چاہیے ہوگی تو میں x value کو change کروں گا x x maximum value چاہیے 8 ہے تو 2 4 6 اور 8 اور y میں جو maximum value چاہیے وہ 3 تک چاہیے تو 1 2 3 اور 4 تک اس کو لکھ لیتے ہیں اب ہم اس کو pair کو drag کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کے نام لکھ دیتا اس کو a رکھ لیتے ہیں b c b e f تو یہ graph پہ change ہو جائے گا اب اگر جو یہ پوائنٹ یہ آپ کے پاس کیا ہے a next آپ کے پاس آ جائے 6 پہ 1 تو یہ 6 ہے اور یہ 1 ہے تو یہ point آپ کے پاس آ جائے گا b 8 پہ 1 یہ 8 ہے اور یہ 1 ہے یہ point آپ کے پاس آ جائے g c next اگر آپ جائیں x پہ 4 اور y 3 آ جائے گا d پھر 6 پہ 3 پہ جائیں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا e اور next پھر 8 پہ دوبارہ اچھے یہاں پہ mistake کر رہا ہوں یہ 8 پہ 1 نہیں 3 آنا چاہیے تھا 3 تو یہ 8 پہ آپ کے پاس 3 آئے گا اور اس کا نام آ جائے گا f تو اب ہم گراف ریپریزینٹ کر رہے یہ f cross e اس کو ہم نے گرافک لی ریپریزینٹ کر دیا ان 6 پوائنٹ سے چلتے ہیں اس کے پارٹ نمبر 3 کی جانب 3 پارٹ اب ہم نے کرنا ہے e cross e e cross e یعنی e e cross product بنانا ہے اب e کی انٹری تھی آپ کے پاس 1 اور 3 1 اور 3 پیر آ جائے گا 1 کاما 1 3 کاما 1 3 آ جائے گا 1 کاما 3 اور یہ آ جائے گا 3 کاما 3 تو اس میں maximum value آپ کے پاس 1 اور 3 آ رہی ہیں تو اس میں دونہ طرف ہم لکھ دیتے 1 2 3 1 2 اور 3 نام لکھ دیتے ہیں اس کا نام لکھ دیتے ہیں A B C اور D پہلے ہمیں چاہیے X پہ 1 اور Y پہ 3 یہ 1 ہے اور یہ 3 ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا A B والا پوائنٹ ہے آپ کے پاس X میں 3 اور Y میں 1 تو یہ پوائنٹ یہاں پہ آ جائے B B پھر ہمیں چاہیے X میں 1 اچھا یہ A پہ میں mistake کر رہا ہوں کہ A پوائنٹ ہے وہ 1 کاما 1 ہے وہ یہاں پہ آئے گا یہ A کا پوائنٹ ہے اور next 1 پہ 3 یہ 1 ہے اور 3 یہ آپ کے پاس point number C ہو جائے گا اور 3 پہ 3 یہ پہ آپ کے پاس point number D ہو جائے گا اور یہ graphically represent کر رہے ہیں ہم E cross E کو چلتے ہیں اس کے part number 4 کی جانب number 4 آپ کے پاس ہے F cross F تو اگر ہم F cross F کو لکھیں گے table form میں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا F میں value آپ کے پاس ہے 4 6 اور 8 اسی کے ساتھ بنائیں گے 4 6 اور 8 یہ پھر آپ کے پاس بنیں گے 4 6 8 4 8 12 سے آ جائے 4 6 6 6 8 6 6 پھر آپ کے پاس آ جائے گا 4 8 6 8 اور یہاں پہ آ جائے گا 8 اب ان کو اگر آپ نام دے دیں یہ A ہے یہ B ہے یہ C ہے B E F G H I تو maximum value ہمیں دونے طرف 8 8 چاہیے تو پھر بنالیں 2 4 6 8 2 4 6 اور 8 اب 1 by 1 ہم اس کے point کو draw کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب پہلا point آپ کے پاس ہے 4 کاما 4 یہ یہاں پہ بھی 4 ہے اور یہاں پہ بھی 4 ہے اس پوائنٹ کا نام ہم رکھیں گے A next آپ کے پاس آ جائے 6 پہ 4 یہ 6 ہے اور یہ next point آپ کے پاس آ گیا B پھر آپ کے پاس 8 پہ 4 ہے یہ 8 6 X میں 4 اور Y میں 6 یہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ دیکھیں اس طریقے کار سے جان جو کہ اس کو انٹرسیکٹ کریں گے وہ لائنز ڈرائی نہیں کار پھر وہ گراف بہت زیادہ عجیب سے لگتا ہے پھر دوبارہ آپ کے پاس یہ 6 ہے اور یہ 6 ہے یہ 6 اور پھر یہ 6 آ جائے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا D E F پھر آپ کے پاس آ جائے 4 پر 8 یہ پہ آ جائے 6 پہ 8 یہ پہ آ جائے گا اور 8 پہ یہ پہ آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا G H اور آئی تو یہ ہم نے گرافیکل ریپریزینٹ کیا ہے F cross F کو گرافیکل بھی ریپریزینٹ کر دیا ہے question number 3 complete ہوا سلتے ہیں question number 4 کی جانب question number 4 میں پہلے اس سے پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ہم خود cross product نکالتے تھے اب question میں اس نے ہمیں cross product کچھ سے نکال کے دیا اور ہمیں وہ کہہ رہا ہے L find out کرنا ہے M find out کرنا ہے اور ہم نے M cross L کو find out کرنا ہے تو اس question کو detail سے سمجھانے سے پہلے میں آپ کو partition product کی definition کو revise کرواتا ہوں اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ A and B are two sets the cartesian product of A and B denoted by A cross B is the set of all ordered pair A comma B where A belongs to set A جو A ہوگا وہ set A سے belong کرے گا اور جو B ہوگا وہ set B سے belong کرے گا اس کا مطلب ہے اگر میں یہاں سے L کی یعنی جتنے بھی first element ہوں گے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ سارے کسے belong کرنے چاہیے set A سے اور جو second والے ہوں وہ set B سے اگر میں L کو لکھنے کی کوشش کروں تو دیکھیں آپ کے پاس آ جائے گا zero پھر آپ کے پاس آ جائے گا one repeat ہم نہیں لکھیں گے آ جائے گا zero اور one یہ ہم نے کہا تھا کہ A belongs to A یعنی first element جو A سے belong کرے گا اس طرح سے اگر میں M لکھنے کی کوشش کروں تو second element ہو گا لیکن 2 3 4 2 3 4 2 3 اور 4 ہے ہم نے کہا تھا جو B ہو گا وہ second element سے belong کرے گا تو اس طریقہ کار سے آپ کے پاس L cross M تھا وہ تو ہم نے easily find out کر لیا اب اس نے L cross M نکال کے دیا تھا ہم نے M cross L کو بھی سار سار find out کرنا ہے M cross L M cross L سب سے پہلے اگر M والی value دیکھیں M آپ کے پاس کیا تھا 2 3 4 اور L کی value ہے آپ کے پاس 0 اور 1 تو ہم نے اس کو نکال نہ ہو تو ہم یوں لکھیں گے 2 0 3 0 4 0 پھر آپ کے پاس آجائے 2 1 3 1 3 آجائے 4 1 بس ہم سارے سٹ لکھ سکتے M cross L کے وہ آجائے 2 0 3 0 4 0 2 1 3 1 4 1 تو یہ ہمارا answer ہے اسی کے ساتھ ہمار exercise 3 3 question number 1 سے لے question number 4 تک complete ہو چکی ہے description میں میں پورے chapter کے exercises کے link ڈال دوں گا اگر آپ کو کسی بھی جگہ مسئلہ ہو تو آپ آسانی سے چھو اپنا بہت بہت حیال رکھیں ملتے ہیں لی ویڈیو میں تب اللہ حافظ